قرآن پورے جو اللہ نے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارا کسارا کلام اللہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جبریلِ امین روحِ امین اس کو لے کے نازل ہوئے آپ کے دلِ اقدس پر تاکہ آپ درانے والوں میں سے ہو جائیں تو قرآن پاک کی اللہ تبارک بہتر نے نازل فرمایا اور اس کا ہر ہر جو حرف اللہ تبارک بہتر نے اپنے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا سب پر ایمان لانا سب کی تازین کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے ضروری ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی بندہ تازین کرے گا اگر قرآن پاک کی کسی ایک حرف کی بھی نعوذ باللہ کسی نے توہین کی یعنی یہ سوچ کر کہ یہ قرآن پاک کا حرف ہے اس وجہ سے میں اس کی توہین کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اگر ایسا کرتا ہے تو دیر اسلام سے خارج ہو جائے گا قرآن کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا تو ایک بات تو ہی دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو مثال دی ہے وہ ایک تو توہین واری بھی بنتی ہے کہ اس نے اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ تبت یدہ ابی لہب کے اندر جو ہے وہ جو حکم نازل ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک طرح سے وہ قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے اور دوسرا اللہ تبارک وطالعہ پر اعتراض کر رہا ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ تبارک وطالعہ اللہ تبارک وطالعہ سے زیادہ تو دانا کوئی بھی نہیں وہ حکیم ہے اس کے ہر ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا سمجھدار ہوں مجھے زیادہ معلوم ہے کہ آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے تو اللہ تبارک وطالعہ جاننے والا ہے وہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے اس کا نازل کرنا اس کے اندر کروڑا کروڑ حکمتیں ہیں کہ اس صورت کے ذریعے تو بندہ ہل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اہمیت ہے اور ایمان اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب وہ جب حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیا اس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس کی مضمت کے اندر پوری صورت نازل فرما دی تو کوئی اور توہین کرے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا اس کو دیکھ لینا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر عالی درجے کی شان ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتا ہے کہ ابو لہب نے اس طرح کے الفاظ کہے تھے کہ تبلک آپ تباہ و برباد ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اس نے تو اللہ تبارک وطالعہ نے حضور علیہ وسلم کے دفاع کے اندر یہ صورت نازل فرمائی کہ تبت یدہ ابی لہبی و تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تو تباہ ہوئی گیا یہ پوری صورت اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل فرمائی کہ جو حضور علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے ہیں حضور علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں ان کا جو حال ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے تو کیوں نازل نہ فرماتا اس کے اندر ہزارہ ہزار حکمتیں موجود ہیں یہ تو چند باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ظاہر ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ظاہر فرمائے تو صرف طببت قیدہ ابھی لہاب کے ذریعے ہی پورا قرآن ہمارے سامنے واضح ہو سکتا ہے سارے قرآن کے آکام بھی اس کے اندر بیان ہو سکتے ہیں تو یہ برحال جملہ جو ہے یہ بہت سخت جملہ ہے کفریہ جملہ ہے ایسا شخص جس نے اس طرح کا کہا ہے اس پر کفر کا حکم ہے اس پر توبہ کرنا لازم ہے تجدید ایمان کرے گا تجدید نکاح وہ کرے گا اگر ایسا نہیں کرے گا تو دیرہ اسلام سے تو وہ خارج ہوئی چکا ہے اسی کے اندر وہ رہے گا